بریک کے بعد خوش آمدید آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ ساری کی ساری جھاڑیاں اگا کر کبضہ کیا گیا ہے اور یہ ہاتھا جو ہے بہت بڑا ایک ہاتھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھا دیکھیں یہ بھی آپ کو کبضہ نظر آئے گا یہ پورا ہاتھا آپ دکھا سکتے ہیں اور یہ بہت بڑا ہاتھا ہے بہت بڑا ہاتھا ہے جو دس پندرہ اعاتے دکھائے ہیں پروگرام تماشا نے تو ہمیں تو بلیو کریں پسنکہ حرانگی ہوئی کہ جو انتظامیہ نے ریپورٹ جبک رائی ہے اس میں اور اس میں بڑا بڑا ڈیفرنس ہے اور یہاں تو ہمیں نظر آئے رہا ہوں کہ یہ جو یہ جگہ ایک وائر کی گئی ہے یہ جھاڑیاں ایک تو یہاں پر بنائی گئی ہیں اور خود ہی یہاں پر مالی کو لگا کے یہ کہا گیا ہے کہ اتنے کے پودے لگا دیں تاکہ یہاں سے جگہ نظر ہی نہ آئے تو آپ یہ دیکھ لیں کم از گم ایک کنال دو کنال کی یہ راضی بنتی ہے جس پر یہ قبضہ کیا گیا ہے اور اس کے سامنے ایک دربار ہے اور جبکہ اس کے ساتھ ایک چار دیواری کی گئی ہے تو اس طرف بھی آتے ہیں جی اور اس طرف بھی آتے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے بڑے پیمانے پر اور تحقیقات کرتے ہوئے کورٹ کی جانب سے اپنا کوئی جو کمیشن ہے اسے بھی مقرر کیا جانا چاہیے تاکہ انتظامیہ ڈنڈی نہ مارے اور اس میں کوئی جنرلس جو ہیں جو کورٹ کے مطابق بہتر ہو ان کو بھی بیچ میں اس کمیٹی میں شامل کیا جانا چاہیے ایک کمیٹی جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کیلکولیٹ کرے چونکہ یہاں اندیشہ ہے کہ شاید انتظامیہ کی جانب سے جو ریپورٹنگ کی گئی ہے شاید شاید اس میں کچھ جو ہمارے اپنے ذرائع سے بات کر رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے جو ریپورٹنگ کی گئی ہے یہاں دیکھیں آپ کتنا بڑا ہاتھ ہے اور وہ بھی موزز شہری ہمارے ساتھ ہے یہ ان سے بھی کتنی جگہ ہوگی ہے یہ چار کنال کے لکپک یہ جگہ ہے یہ جو یہ دربار والوں نے یہ جو قبضہ کیا ہوا ہے یہ دربار یہ حمید اللہ سرکار ہیں ان کا دربار ہے قبر تو ایک ہے اندر لیکن آپ اس کے اندر بھی دیکھیں چالیس قبریں بن سکتی ہیں یہ سسٹم ختم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو سب سے پہلے آپ اس کے اوپر دیکھیں کروڑر پیار لگا کے ویسے تو انہوں نے ایک اچھا پانٹ ریز کیا ہے کہ جہاں بھی کوئی دربار ہے تو یہ میک مک آف کے اپنی ایک ریلیجیس کمیٹی بنانی چاہیے کہ دربار کی بلاہ یہاں کوریڈور صرف دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ کوریڈور کی صورتہ ہے کوریڈور کا سلسلہ آپ اگر دیکھیں تو یہ بڑے پیمانے پر کوریڈور ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی قبضے کی جگہ ہے یہ ہاتھیں یہ یہاں اس سائٹ پہ بھی رائٹ پہ بھی میرے ہاتھے اور میرے لیٹ پہ بھی ہاتھیں اور یہ پوری عبادی کی جگہ ہے اور یہاں لوگوں کے گھر بھی ہیں میہمارک میہمیر قبرستان کے اندر یہ ساری کے ساری قبرستان کی جگہ تھی بللا صاحب ہم ابھی کسی گھر کو غیر قونی اس لیے نہیں کہہ سکتے وہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ فیصلہ کر دیکھیں کورٹ لیکن ہم بات کر رہے ہیں ہاتھوں کی اور جو ہاتھیں یہاں پر بنایا گئے ہیں وہ غیر قانونی ہاتھیں ہیں اور ان کو لہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کر چکی ہے یہاں پر اور یہاں واش روم وارہ ٹوائلٹ بنایا گئے ہیں یہ سارے کے سارے نظر آ رہا ہے کہ کبرسان میں یہ دیکھیں اس کے بیک پر کبریں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کبرسان کی جگہ پر واش روم کوئی عام آدمی عام شہری بنا سکے تو یہ بالکل بڑی زیادتی ہے شفاق ایسی یہ دیکھیں جی یہ ہاتھ ہے یہ گھر ہے بقاعدہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ عبادی شاد شروع ہو گئی یہ سارے گھر ہیں یہ ساری قبور بنی ہوئی ہیں ان کے ئassat دکھئا جیے انٹرس ہے گھر کی اور یہ ایک قبر بنی ہوئی ہے یہ بے شمار کبریں ہیں بے شمار کبریں اور این ہاتھوں کے ساتھ آگے گھروں کی طعمیر بھی ہے وہ آپ سامنے بھی گھر دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو گھر اور بھی دکھاتے ہیں یہاں بڑے پیمانے پر گھر موجود ہیں اور لوگوں کی بہت بڑی آبادی موجود ہے یہ ایک اور ہاتھا دکھاتے ہیں جی آپ کو یہ بڑا ایک بھی ایک ہاتھا قائم ہے اور اس ہاتھے میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی بہت ساری قبور جو ہیں وہ بن سکتی ہیں اکروس دی بورڈ اور یہ دیکھیں ہم کبرستان کے اندر کھڑے ہیں اور یہ گھر دیکھیں بلندو بالا عمارتیں دیکھیں دو دو تین تین منزلہ گھر یہاں یہ پوری سیریز ہے کیمرامین اگر تھوڑا زوم کر کے دکھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اس وقت ہم آبادی کے اندر آگئے ہیں ہم کبرستان کھڑے ہیں ہاتھوں کے اندر کھڑے ہیں ہاتھوں کے ساتھ یہ ساری کی ساری آبادی ہے اور یہ آبادی جو ہے یہ اکہ دکھا گھر نہیں ہے ادھر بیسیوں گھر ہیں بڑے پیمانے پر یہاں گھر ہیں لوگ رہتے ہیں آباد ہیں اور یہ بیچ چیک ہونا چاہیے انویسٹیگٹ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے جو ہے یہ آپ دیکھیں اس کو بھی ہاتھا ڈیکلیر کیا گیا ہے وہ سامنے دروازہ لگا کے ہاتھا جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے تو یہ آپ کچھ ہاتھیں جو ہیں وہ آدھے آدھے مرلے پہ محیط بھی ہیں کچھ ایک ایک مرلے پہ محیط ہیں کچھ کنالوں میں آپ کو دکھائیں تو یہ ساتھ کنال کسی صورت نہیں بنتا اگر اس کو پروپر وزٹ کریں ایک اپیسوڈ میں پورا پروپر اسے وزٹ کرنا ناممکن ہے کیونکہ یہ کافی بڑا کبرستان ہے لہور ہائی کورٹ آرڈر کر چکی ہے پہلے سے ہی میانی صاحب والے کیس میں اور نہ صرف لہور ہائی کورٹ بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میں ساکین نسار سپریم کورٹ آرڈر کر چکی ہے کہ کسی قسم کے جو ہاتھیں بنائے جائیں گے وہ غیر قانونی تصور ہوں گے اور قانون میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے بعد پھر لہور ہائی کورٹ نے بھی اسی آرڈر پر عمل درامت کروایا تو اس معاملے پر جب چیف جسٹس پاکستان کے پاس میانی صاحب کے متاثرین گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میانی صاحب کے متاثرین نہ آئیں کیونکہ آپ لوگوں نے قبر قبرستانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے تو اب میامیر قبرستان پر آپ دیکھ لیں جگہ جگہ قبضے ہیں چار قبروں کے بعد پھر آگے ہاتھ آ جاتا ہے پھر چار قبریں پھر آگے ہاتھ آ جاتا ہے تو تقریباً پچاس کنال کی رازی پر مجموعی طور پر ایک اندازہ کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر قبرستانوں کی رازی پر قبضہ کیا گیا ہے اور فرض کر لیں پچاس نہیں پچیس بھی اگر ہے فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے تو انتظامیہ کی جو ذرائع سے ہم نے رپورٹ حاصل کی ہم نے ذرائع سے چیک کیا کہ انتظامیہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ کتنے کتنے پر قبضہ ہے تو ان کا تھا کہ صرف سات کنال پر یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ایک اور ہاتھا ہمیں ملا ہے اور یہ ہاتھا جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گیٹ بنا کے اس نو گو ایریا جی یہاں آپ اندر نہیں جا سکتے اور نہ صرف اندر نہیں جا سکتے بلکہ یہاں تدفین تدفین بھی نہیں ہو سکتی اور اس کی جو چابی ہے وہ درائع راوی میں بہا دی گئی اس وقت بہا ہی گئی جب اس میں پانی ہوا کرتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال آئے جی یہاں لوک ہے یہ ساری چیزیں لوک ہیں اور اس ہاتھے کو آپ اندر سے دکھا سکیں اگر میرے ساتھ اگر کیمرمن صاحب اس طرف سے آئیں گے کیونکہ تالہ لگا ہوا ہے اندر جانے کی سہولت موجود نہیں ہے لیکن یہاں سے اگر دکھائیں گے کیمرمن صاحب تو بڑی سہولت رہے گی نہیں یہ دیکھیں یہاں بھی کچھ جگہیں موجود ہیں اور جہاں تدفین کی جا سکتی ہے اور ایک ایک انچ جو ہے اگر اس پر بھی قبضہ ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے میانی صاحب میں وہ ایک ایک انچ سے قبضہ جو ہے وہ چھڑوایا گیا تھا اسی لوک کو اور اسی فیصلے کو پریسیڈنٹ کے طور پر دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی قبضہ ہوا ہے قبضہ ہوا ہے یہ مارے آبو ایداد یہ پچاس سال سے ہی ہیں کہ ہمارے ایدر آبو ایداد ہیں سارے ایدر ہیں لیکن یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کے بعد نہیں جانا ادھر ہی رہنا ہے ادھر بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں جس طرح یہ نیک کا میانیزہ کورٹسان میں ہونا اس طرح کا یہ سارے کورٹسان میں ہونا پہلے کہا تھا کہ نئے نئے نت نئے طریقوں سے جگہ پر قبضہ کیے گئے تو یہاں پر کوڑا پھینک کر کوڑا اکٹھا کر کے جگہ ایکوئر کی گئی ہے قبضہ کی گئی ہے تاکہ یہاں پر قبر بن ہی نہ سکے دیزائن مختلف ہے قبضے کے دیزائن مختلف ہے یہاں پر قبضہ ہوا ہے لیکن اور اب واردات مختلف طریقے سے ہے اب یہاں پر عوام دیکھ رہے ہیں لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قرآشی صاحب کی طرف کہ یہاں پر بھی میانی صاحب جیسا گرینڈ اپریشن کیا جائے اور تمام جو اراضی ہے اس کو وازدار کروائے جائے اور اس کا گیٹ آپ کو دکھا سکتے ہیں جس پر یہ نوگو ایریا ہے جی یہاں کوئی نہیں جا سکتا اور نوگو ایریا کے ہوتے ہوئے یہاں جانا ناممکن ہے اگر کیمرمن صاحب اس موٹر سیکل پر سوار ہوں اور اوپر سے دکھائیں صورتحال کیا ہے تو ادھر سے نظر آئے گا جی ادھر سے آئیں آپ کو رستہ دکھاتے ہیں یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہاتھیں دار ہاتھیں ہیں جی یہاں تو بہت بڑے پیمانے پر آتے ہیں یہ اگر کیمرمن صاحب آ سکے تو یہ دیکھیں یہ اگر قریب آئیں یہ دیکھیں ہاتھا اور یہ یہ کم از کم جو ہے کم از کم تقریباً کوئی ہے جی پندرہ مرلے دس مرلے کتنا ہوگا یہ دس مرلے سے زیادہ ہے دس مرلے ہوگا یہ زیارہ دارہ مرلے یہ چار پانچ مرلے یہ ہوگا یہ دیکھیں یہ دکھائیں اس سے بڑے حاتے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں گھر کی دیوار ہے اور یہ گھر کی دیواروں کے ساتھ ہی یہ ہاتھیں اور یہاں اگر میں آپ کو اوپر چڑھ کے دکھا سکا ہوں تو آپ کو تھوڑی سہولت رہے گی کہ یہ بہت بڑا بہت بڑا یہ ہاتھا موجود ہے یہاں اور دو ہاتھیں ہی کٹھے ہیں ملحکہ اگر کیمرمن صاحب آ سکے بلکل ٹھیک ہے بلکل کیمرمن صاحب ٹھیک دکھا رہے ہیں اگزیکلی یہی ہے جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں بڑے پیمانے پر یہ ہاتھیں موجود ہیں یہاں اور ساتھ ملحقہ آپ بنیادیں دیکھ سکتے ہیں یہ گھر دکھائیں جی کیمرومن صاحب یہ گھر دکھائیں گھروں کی بنیادیں اور کپروں کی بنیادیں کٹھی ہیں اور اس کے ساتھ اگر میرے ساتھ آئیں گے کیمرومن صاحب تو ادھر دکھائیں یہ تھوڑا رائٹ پر کریں یہ آپ کو نظر آئے گا صورتحال کہ یہ بھی ہاتھیں موجود ہیں یہاں بڑے پیمانے پر ہاتھوں کا سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شاید یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری عبادی قائم ہے پوری کی پوری عبادی قائم ہے اور اس عبادی کا یہ قبر کی بنیادیں اور عبادی کی بنیادیں کٹھی ہیں یہاں آپ کو صرف اتنا بتاتے چلیں کہ جو ایسی صاحب کے مطابق ذرائع سے ہم نے انفرمیشن ہی کٹھی کی تو ان کا کہنا ہے کہ شاید صرف سات کنال پر قبضہ ہے یہاں عبادی کو بھی اگر بیچ میں ڈالا جائے تو یہ سات کنال نہیں ہے پتہ نہیں کتنی بنتی ہے یہ کم از کم کافی زیادہ کنالوں میں جگہ بنتی ہے اور اس کو نہ صرف اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے بلکہ ہم التجاہ کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہیں اور علیقبر قریشی صاحب جو ہیں اس کا بھی نوٹس لیں اور جو دیگر قبضہ مافیا نے یہاں ہاتھیں قائم کر رکھے ہیں انسٹرولمنٹس لی رکھی ہیں اور انہوں نے یہاں الارٹمنٹس لے رکھی ہیں ان پر بھی اپنی رٹ قائم کی جائے فادشہ باز کھان کو میاں میر کبرستان سے اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی